اسلام علیکم بیورز آج ہمارے ساتھ دوسری ویڈیو ہے نیورون آٹمی ون لائنر کورس کی جو اپس پیس پارٹ ورڈ کے لیے ہے لیکچر ٹو جس میں ہم دو ٹاپکس کی ون لائنر پڑھیں گے ایک ہم نیورون کے سٹرکچر دوسرا بلڈ برین بیریئر کی ون لائنر ہم پڑھیں گے تو اس میں چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ون لائنر ہے اس میں بھی اسی طرح ترٹی ون لائنر ہم پڑھیں گے صرف چیئیمنٹ میں اب میلنیشن آپ سنٹرل نروس سٹم کون کرتا ہے؟ اولیگوڈنٹروسائٹ جو گلیل سیل ہے دوسرا میلنیشن آپ پیرپرل نروس سٹم کون کرتا ہے؟ یہ دو مسکوس ہر اگزام میں موجود ہوتے ہیں وہ ہی شوان سیل تو سنٹرل نروس سٹم کی اولیگوڈنٹروسائٹ پیرپرل نروس سٹم کی شوان سیل میلنیشن کرتا ہے اب تیسرا ون لائنر یہ ہے کہ میلن شیط کا کیا فنکشن ہے؟ میلن شیط کا یہ فنکشن ہے کہ یہ میمبرین ریزیسٹنس بڑھا دیتا ہے ایکشن پوٹنشنل لیک نہیں ہوگا چوتھے نمبر پر ان کیپسولیٹڈ جو میلن بائیبر ہے وہ فاسٹسٹ کیوں ہیں؟ دیو ٹو سالٹیٹری کنڈکشن کیونکہ نوڈ اپ رنوائر ٹو نوڈ اپ رنوائر ایکشن پوٹنشنل موگ کرتا ہے یہاں بھی دکھایا گیا ہے آر جکر سے نہیں جاتا جم کر کے جاتا اس سے پاسٹ ہے پانچوہ کیا ہے کہ ان میلنیٹڈ پائیبرز میلنیٹڈ پائیبرز میں کیونکہ اس میں سوڈیم پوٹنشن کنڈکٹنس ہوتا ہے ان نوڈ اپ رنوائر کے ریجن میں جہاں ڈی پوڈرائزیشن ریجنس ہوگی ہے نیکسٹ ہے کہ مکسیمم نمبرہ بولٹیج گیٹڈ سوڈیم آئین چینل کیا پہ موجود ہیں یہ بھی نوڈ اپ رنوائر پر ہی موجود ہے کیونکہ وہاں پہ سوڈیم پوٹنشن کنڈکٹنس ہے اس کے بعد ساتھوہ ہے کہ ڈکریز کنڈکشن ویلاسٹی جو نر پائیبرز ہے اس میں کیوں ہوتی ہے دو وجہ سے ایک ڈکریز ڈیامیٹر دوسرا ڈی مائلنیشن کی وجہ سے نیکسٹ ہے کہ نر پائیبر کی کنڈکشن کیوں سلو ہوتی ہے کیونکہ اگر انمائلنیٹڈ پائیبر ہو جیسے سی ٹی پائیبر اس میں سلو کنڈکشن ہوتی ہے اے میں زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد گلیل سیل جو بلڈ برین بیریئر بناتا ہے وہ کونسے وہ ہے اسٹوسائیڈ جو سٹار شیپ ہے جس کے پوٹ پروسیس جو ہے وہ انڈویتیلیل سیل کے ساتھ بیزل ایمنا کے ساتھ مل کر کے بلڈ برین بیریئر بناتا ہے نیکسٹ ہے کاجال سیل ان گری میٹر ویٹ پروجیکشنز آر نونیس اسے کہتے ہیں پروٹو پلازمک اسٹوسائیڈ نیکسٹ ہے کہ ایمیون سیل ہمارے برین کے کون سے ہوتے ہیں وہ ہے مایکرو گلیا یہ ایمیون سیل ہوتے ہیں ہمارے برین کے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ ایکزون کے اندر کیا موجود ہے ایکزون کے اندر جو سٹرکچر موجود ہے اس کے بعد پرمننٹ ٹیشو کون سے ہمارے باڈی میں جس میں ہمارے ساتھ یہ تین ہیں جس میں ہمارے ساتھ نیورونز سکلٹر مسئلے اور کارڈائک مسئلے اس کے بعد یونی پولر جو نیورون ہوتے ہیں ان میں جو سل باڈی ہوتے ہیں اسے ایک سیٹ پہ ہی ایکزون ایکسٹینڈ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک زون جو کونیکل شیپ پارٹ آپ نیورون سل باڈی سے نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایکزون ہیلوک یہاں پہ آپ ڈاگرامیں دے سکتے ہو جو ایکزون ہیلوک دکھایا گیا ہے اس کے بعد اب ایکزون ہیلوک کے مسئلے کے وہ جگہ جہاں لوگسٹ ایکسٹینڈ پوٹنشل ہو اور وہاں سے ایکشن پوٹنشل اوریجنیٹ کرتا ہو وہ ایک زون ہیلوک اس کے بعد آل یا نان پینومینا بھی ایکزون ہیلوک پہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے ایکشن پوٹنشل سٹارٹ ہوتا ہے یا تو سٹارٹ ہو گیا یا نہیں ہوگا اس کے بعد ریپیئرنگ سل ہمارے سنٹرل نروی سٹرم کے کونسے جو ریپیئر کے کام کرتے ہیں دوبارہ بناتے ہیں وہ ایسٹرو سائٹ اس کے بعد یہ دو ہم سے کوئی زیادہ آتے ہیں کہ موسٹ ابنڈنٹ سیل ان گریم میٹر میں کونسے اور وائٹ میٹر میں کونسے تو موسٹ ابنڈنٹ سیل ان گریم میٹر میں ہے پروٹو پلاسمنک ایسٹرو سائٹ اور موسٹ ابنڈنٹ سیل جو ہے وہ وائٹ میٹر میں جو ہے وہ ہے وائٹ میٹر میں ہے پائبرس ایسٹرو سائٹ اس کے بعد لیئر اپ کنیکٹیو ٹیشو جو انڈیویڈویل نرو پائبر کو کور کرتا ہے وہ ہے انڈو نیوریوم یہاں پہ ڈائیگرامیں بھی دکھائے گئے ہیں صرف ایک نرو پائبر کو کور کرتا ہے انڈو نیوریوم مطلب انسائیڈ موجود ہے نیکس لیئر اپ کنیکٹیوٹ شو جو بندل آپ نرو پائبر کے بندل کو کرتا ہے وہ ہے پیری نیوریوم مطلب ایراؤنٹ یہاں پہ آپ جائے سکتے ہیں پورے بندل کو کر رہا ہے پیری مطلب ایراؤنٹ پیری نیوریوم نیکسٹ ہے لیئر اپ کنیکٹیوٹ شو جو ہول نرو کو کور کرتا ہے مطلب نرو کے اوپر موجود ہے ای پی مطلب تاپ مطلب ای پی نیوریم ٹھیک ہے یہاں بھی تک سکتے ہیں بلو میں دکھائے گیا پورے نرو کو کور کرتا ہے نیکسٹ ہے کہ بلڈ کے پیلری جو ویسکولر انڈو تیلیا میں وہ کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ بلڈ برین بیریئر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں بلڈ برین بیریئر بناتے ہیں اب سبسٹانس جو بلڈ برین بیریئر سے ازلی پاس ہو سکتے ہیں وہ لپوپیلک کے جیسے گیسیز بغیرہ جیس کے کاربان ڈائکسائٹ اور اس کے بعد سبسٹانس جو پورلی بلڈ برین بیریئر کو کراس کرتا ہے وہ جیسے کہ پروٹین اس کے بعد جو ہے کہ موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہے نیورو ٹرانسپیٹر کے ریلیس کے لیے ہمارے ساتھ کیلشیر مائن جو ہے وہ موسٹ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد کانٹینویس کے پیلیری کہاں پہ موجود ہے برین میں موجود ہے جو بلڈ برین بیریئر بناتے ہیں کیونکہ کانٹینویس نہیں ہو تو جیسے ایسانی سے پاس ہوں گیا اس کے بعد وینس ڈرینیج ہمارے برین کا کون کرتا ہے وہ ہے ڈیوروڑو وینس سائنسز جو ڈیورا میٹر کی ایک سیٹیشن ہی ہے بیریٹیشن ہی ہے نیکسٹ ہے کہ سپیریئر جو پیٹروجل سائنس سے وہ کہاں پہ ڈرین ہوتا ہے وہ ٹرانسپFlurb سائنس میں ڈرین ہوتا ہے آگے ہم اس کے ڈائیگرام بھی دیکھیں گے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں سپیریئر اور اوپیٹروجل سائنس جو ہے وہ آتا ہے ٹرانسپار سائنس میں ڈرین ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کے نالج میں زیادہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تمام سوشل میڈیا پر شیئر کرو تینکیو ویری بچ